سوال یہ کیا ہے کرونا ورس کی وجہ سے ملک میں صحت کی فضا بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے اگر اس سلسلے میں حکومت لاکڈاؤن کا فیصلہ کر لے تو شریح حوالے سے جماعت کے لیے مسجد میں جانا اور دینی اجتماع قیم کرنے میں کا کیا حکم ہوگا یہ تو انہوں نے سوال کیا ہے آج دوپہر کو لیکن تازہ ترین مفتی صاحب صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے آج رات بارہ وجہ سے لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے یہ تازہ ترین صورتحال ہے اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں دو تین حقیقتیں ہیں پہلے تو میں ان کا تذکر کرتا ہوں ان کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک علمیہ ہے اور ہمارا جو پورے ملک کے عوام ہے ان کی جو اکثریت ہے ان کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس کا مسئلہ ہے اس کو کوئی سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا کوئی اس کو باہر کی سازش سمجھ رہا ہے کوئی اس کو حکومت کا سمجھ رہا ہے کہ باہر کا امداد کے حصول کے لیے حکومت کے کچھ طریقے ہیں ہتھ کنڈے ہیں جو بھی مختلف قسم کی تعبیرات دی جاتی ہیں تو یہ ساری باتیں بالکل ہی غلط ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک واقعی سیریس قسم کے خطرہ ہے جس سے پورا ملک یا پوری دنیا سامنا کر رہی ہے اور دوچار ہے اس خطرے سے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حقیقت کو ہمیں ریالاز کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعی ایک مسئلہ ہے ایک ایشو ہے جس کے لیے ہم سنجیدہ ہو جائے متفکر ہو جائیں کیونکہ ہم جب تک اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو آگے کوئی بھی اقدام اگر حکومت لاک ڈاؤن کرے تو بھی وہ مفید ثابت نہیں ہوگے جب تک ہم دل سے اپنے آپ کو اس حوالے سے سنجیدہ نہ کرے اور مطمئن نہ کرے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج ہماری ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے ڈاکٹر حضرات سے جس میں پوری دنیا سے لندن سے مدینہ منورہ سے ادھر کے مقامی ڈاکٹر دس بڑے بڑے حضرات تھے تو ان سب حضرات کی رائی یہ تھی کہ یہ ایک بہت سیریس قسم کا خطرہ ہے اور اس میں پہلاو کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یعنی تین سے نو پر جائے گا تو پھر نو کو اب تین میں ضرب نہیں دیں گے تو اس کو اس بڑے عدد میں ضرب دیں گے اس تناسب سے یہ پیلنے والی چیز ہے اس میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے تو ایک تو یہ بات ہے اب تک تو حالات کسی طرح کنٹرول میں ہے لیکن اگر خدانہ خاصتہ ہم یہ بے احتیاط یہ جو ابھی کر رہے ہیں یعنی احتیاط کا ذرا بھی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے اور کوئی عملی اقدامات میں نظر آ رہا ہے اگر اس طرز زندگی کو ہم برقرار رکھیں گے تو یہ بالکل بمرہ لائن اور مشاہدہ اس صورتحال کا کیا جا سکتا ہے کہ کل خدانہ خاصتہ ایسی صورتحال ہوگی کہ اس ملک میں جو اس چیز کو کور کرنے کے اور کنٹرول کرنے کے اسباب ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں ایک لاکھ پر ایک ونٹیلیٹر ہے اور ونٹیلیٹر کے علاوہ اس کا علاجہ اور اس کی حفاظت ایسے مریض کے ہوئی نہیں سکتی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ گلی محلوں میں اور سڑکوں میں اور گاڑیوں میں لوگ مریں گے اور جنازہ تک کی نوبت نہیں آئے گی اور دفن کرنے کا عمل بھی بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اگر اسی طرز زندگی کو ہم نے باقی رکھا جو آج ہماری ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کو ہم نے سنجیدگی سے لینا ہے اور ڈاکٹر ایک دو ڈاکٹروں کی بات ہے نہیں یہ پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہے اور جو بھی اتارٹیز ہے جو اس چیز کو بہت قریب سے ڈیل کر رہی ہے وہ سب اس پر متفق ہے کہ اس چیز کا علاج جو ہے کوئی اور علاج اس کا نہیں ہے ماں سوائے احتیاطی تدابیر کے ماں سوائے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کے اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہے جس کی تفصیل نہیں بین کیا سکتی تو اس کے علاوہ اس کا کوئی حل ہے نہیں تو ان احتیاطی تدابیر کی روز سے اگر حکومت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ لاگ ڈاؤن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور حقیقت بھی یہ ہے ہم اگر تاریخ پر نظر ڈالے تو تعونی عیمواز لوگ عامواز کہتے ہیں غلط تلفظ ہیں صحیح تلفظ عیمواز ہیں تو تعونی عیمواز میں حضرت عمر جب پریشان ہوئے تو انہوں نے حضرت عبدالعاز سے رائے لی جب شام کے وہ گورنر برے تو انہوں نے یہ رائے دی کہ آپ لوگوں کو پہاڑوں پر لے جائے ایک دوسرے سے الگ کر لے ان کے ٹکانیں بدل دیں اور ان کا جو آپس میں قربہ اور اختلاط ہے اس کو ختم کر لے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گے اور اس طریقے سے پھر ختم ہوئے تو حضرت عمر بن العاز کی اس فیصلے سے ہمیں لاگ ڈاؤن کے ایک نظیر ملتی ہے ہمارے صحابہ کے دور کی تو اس میں حکومت کو کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ ایسا کوئی فیصلہ کرے اور پھر عوام پر لازم ہے کہ ان کی بات مانے اور جہاں جہاں اور جس طریقے سے وہ روکے کہ اس جگہ نہیں جانا اور اگر جانا ہے تو اس طریقے سے جانا ہے تو ان چیزوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ شریعت کا حکم سمجھ کر اس پر عامل کرنا ضروری ہے اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتائج بہت بیانک ہے اور اگر کوئی سمجھ بوجھ رکنے والا آدمی ہے تو اس کو اپنے آنکوں سے گوئے کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے ایسے یقینی ہے کیونکہ یہ اسباب ہے اور اسباب میں اثر اللہ تعالی نے ڈالا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کے کرنے سے ہیں تو اللہ کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے اور ایسا تیز سبب بنایا ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کر لیا کہ ایٹلی جیسا ملک اس سے آجز آ گیا تو ہم کون ہوتے ہیں تو اللہ کے اس طاقت کو اور اس میں سبب ڈالنے کے جو تاثیر ہے اسی کا عقیدہ رکھتے ہوئے اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ ہی نے اس میں تاثیر ڈالی ہے جیسے کہ مجزوم اور جو شیر کی بات حدیث میں آئی ہے کہ شیر سے جیسے آپ اجتناب کرتے تو مجزوم سے کریں تو مطلب یہ ہے کہ اسباب کو بھی کوئی ویلیو دینے چاہیے اگر ہم اسباب کو ویلیو نہیں دیں گے تو ہم حقیقت میں اللہ تعالی کی طاقت کو کوئی ویلیو کوئی نہیں دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کو سبب بنایا اور ہم اس کو سبب نہیں مان رہے تو یہ بھی تو ایک تحور ہے جرد ہے اللہ تعالی کے اوپر تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو بندہ رہنا چاہیے اور اللہ نے جس چیز کو سبب بنایا ہے نقصان کا اس سے بچنا چاہیے اور جس کو سبب بنایا ہے شفا کا تو اس کو اختیار کرنا چاہیے تو حکومت اگر ایسا کوئی فیصلہ کرے تو ہم سب پر اس کا ماننا لازم ہے اور اس میں کوئی دور آئے ہمارا خیال میں نہیں ہو سکتا